چلیے خیر مقدم آپ کا تجارتی وقفے کے بعد تو بریک سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جمہو کشمیر کے نئے پولیس ربراہ ررہ سوین ہوں گے اور ررہ سوین کے سامنے جمہو کشمیر میں جو سب سے بڑا چلینج اس وقت ہے وہ منشیات ہے جہاں پولیس جمہو کشمیر کی اس وقت بھی منشیات فروشوں کی گردن دپوچ رہی ہے وہیں آج انتناگ میں پولیس نے دو سمنگلروں کو گرفتار بھی کیا ہے اور سترہ کلو پانچ سو گرام فکی ان کے قبضے سے برامت کی ہے یہ مٹن پولیس نے گوپال پورا میں ناکہ لگا رکھا تھا اور جب ناکہ لگایا تو دو افراد کو مشتبہ حالت میں دیکھا رکنے کا اشارہ کیا رکے نہیں پولیس دوڑی دبوچا پتا چلا ایک کا نام ہلال شیخ ہے باپ کا نام درشید ہے یہ چنچ محلہ گوپال پارا کر رہنے والا ہے اور دوسرا محمد رفیق شیخ ہے باپ کا نام غلا محمد ہے اور ان کے قبضے تلاشی جب لی گئی تو ان سے قبضے سے ساڑھے سترہ کلو جو فکی ہے وہ برامت کی گئی فکی ہو منشاعت کا یہ بھی ایک حصہ اور منشاعت فروش کے خلاف ہم سب کو اکٹا ہونا ہوگا گردن سے دبوچنا ہوگا کیونکہ یہ وہ کمبخت طبقہ ہے ہماری اس معچرے کا جو ہمارے نہ صرف ہماری عزت کو نیلام کر رہے بلکہ ہمارے مستقبل کو بھی تاریخ کر رہا ہے تو ان کے خلاف رکیے گا نہیں جہاں ملے دبوچئے گا جہاں پتا چلے بتائیے گا یہ آپ سے گزارش ہے لیکن گزارش یہ بھی کریں گے کہ آپ روئیے گا نہیں کیونکہ اب آپ کو پیاز بھی رولانے والا ہے پیاز کی قیمت بازار میں اب لگ بگ چالیس روپے اضافے کے ساتھ بازار میں پیاز بیچا جا رہا ہے اور یہ خون کے آسو آپ نہ رولائے لیکن ضرور آسو تو لائے گا ہی لائے گا قیمت میں اضافہ ہے اور مرکزی سرکار نے بازابتہ طور پر جو ریاستے ان کو بتا دیا ہدایہ جاری کر دیئے ہیں کہ پیاز کی قیمت کو اعدال میں رکھنے کے لیے منمانی کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے یاد ہوگا آپ کو پیاز نے کبھی کانگریس کو رولایا تھا اور جاتے جاتے جب کانگریس کی سرکار ملک سے گئی تو تب کانگریس کی سرکار کو پیاز نے خوب رولایا تھا اور آپ کی باہر بھی اس وقت بھی ستر روپے سے زیادہ جو بازار میں پیاز فروخت ہو رہے ہیں انہیں جانے کسکس کو رولانے والے ہیں اور سری ناغر میں آج سبزی فروش سے جب بات کی گئی تو بتا رہے تھے کہ پنجاب ہریانہ یا ملک کی دوسری یاسو سے پیاز کشمیر آ رہا ہے وہ بہت مہنگا رہا ہے اور اسی ایک مہنگائی کی وجہ سے انہیں اس میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے یہ مہنگائی کی بات لیکن شہر کا حال و احوال بھی آپ کو بتاتے چلیں ہم آپ کو شہر خاص کی کچھ تصویر دکھائیں گے یہ خبر اب آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن ارباب اقدار تک یہ خبر پہنچانے کے لیے ہم اس کو دوبارہ دکھا رہے ہیں یہ آپ مکان دیکھئے گا یہ شہر خاص کا پرانے طرز کا وہ مکان ہے جس میں آپ اندازہ نہیں کریں گے قریباً آٹھ آٹھ ناؤ ناؤ فیملیز ایسے مکانوں رہتی ہیں اس طرح کے مکان آپ کو شہر خاص میں ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے اور ان مکانوں میں آٹھ آٹ ناؤ ناؤ فیملیز کیوں رہتی ہیں صاحب ظاہر ہے وہ مجبوری ہے ان کے پاس زمین نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہیں بنگلہ خرید سکیں کہیں زمین خرید سکیں کہیں جوپڑا بنا سکیں اور پھر یہ صرف ایک بنگلہ نہیں ہے اس طرح کے بہت سے مکانات ہیں جو شہر خاص میں خاص طرح شہر خاص میں ہر طرف دیکھے جا رہے ہیں اور ان خاندانی بنگلوں میں یا ان کو بنگلے آپ کہیں یا ان کو گھر کہیں ان گھروں میں کہیں چار فیملیز رہتی ہیں کہیں پانچ فیملیز رہتی ہیں اور ایک جگہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں سات فیملیز رہتی ہیں یہ شہر خاص کا حال و احوال اور شہر خاص میں پچھلے تیس پہ انتیس سالوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی نزلے گرے ہیں تو بیچارے شہر خاص کے ہی مکینوں پہ گرے ہیں چاہے وہ حالات کی مار ہو یا سیاست کی مار حالات کی مار پہ ہم بات تو نہیں کریں گے لیکن سیاست کی مار پہ بھی اکثر ان کو بتایا گیا کہ آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہو اس لئے آپ کے علاقے میں وہ سب کچھ نہیں ہونا تو غربت شہر خاص میں اتنی ہے کہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اس غربت کے حوالے سے بہت سے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں بہت سے لوگوں سے ہم بھی بات کی بہت سے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہاں خاندانوں کی صحیح کفالت بھی نہیں پاتی ہے روزی روٹی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے لیکن اس روزی روٹی کے وسیلے پہ کہیں روزگار کے متلاشی لوگ کہیں ریڑی چلا کے کہیں آٹو چلا کے گزارات کر لیتے لیکن وہ مکان میں جو بڑی رقم لگتی ہے جو زمین خریدے میں بڑی رقم لگتی ہے وہ کہاں سے لائے اور ان کی بھی نظر سرکار پہ ہے اور آج بھی ہم سے بات کرتے ہیں بتایا گیا کہ سرکار پانچ مرلہ زمین جو ہے بے گروں کو دے رہی ہے تو کیا وہ بے گر شہر کے شہر خاص کے سرکار کی نظر میں ہیں یہ سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا اور ہم یہی سوال برہرہ سرکار تک پہنچاتے ہوئے امید لگائے ہوئے ہیں کہ گاؤں میں غریبی ہے اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں لیکن جو ہمارے حقیقی یہ حقائق ہے جو زمینی حقائق ہے ان میں یہی نظر آتا ہے کہ شہر خاص میں جتنی غربت ہے اتنی کہیں اور نہیں ہے اور اس غربت کا علاج جو ہے وہ سرکار ہی کر سکتی ہے کیونکہ ویلفیر سٹیٹ میں سرکار کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کی روزی روٹی اور رہنے کا وسیلہ کرے تو وسیلہ روزی روٹی کا سرکار تو کرے لیکن ساتھ ساتھ میں رہنے کا چھت کا وسیلہ جو ہے وہ پانچ مرلے زمین سے ہو سکتا ہے اور اگر سرکار چاہے تو شہر خاص کے بھی ان بی پیل کٹیگری جیسے لوگوں کے لیے بھی ایسے وسیلے پیدا کر سکتی ہے وہ کچھ سرکاروں نے شہر میں شادیاں کرانے کے لیے بھی کچھ رکومات کا قبی علان کیا تھا لیکن اس سرکار کے سیاسدانوں کے دعوے تھے کچھ دنوں تک وہ تو دعویٰ چلا تھا لیکن اس کے بعد وہ بھی ٹائم ٹائم فشی ہوا تھا اور شہر خاص میں عام لوگوں نے بات کی لیکن آن کیمرہ تو نہیں کی کیونکہ شہر خاص میں بہت سے لوگ عزت کی بات کرتے ہوئے کیمرہ پہ نہیں آتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ہم سے بات کی انہیں کی بات پہنچاتے ہوئے امید لگائے ہوئے ہیں کہ بات پتے کی ہے ذرا سن لیجے گا گاؤں کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھا انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے کہ پانچ پانچ ملرہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہیں ان کو گورنمنٹ نے یہ پروائیڈ کیا بہت اچھا لیکن اس کے باوجود شہر خاص کو اگنور کیا گیا جبکہ شہر خاص پچھتے تیس چالیس سالوں سے یہاں پر سب متاثر اکانومی یہاں کی متاثر رہی یہاں کے حالات کی وجہ سے ہرتا لے رہی یا بہت سارے جو بھی گریب لوگ ہیں وہ زیادہ تر شہری خاص میں یہاں اور یہاں کی مکانوں کو دیکھو آپ جو سو سال پہ رہے مکانے اسی شہر پہ ہے اور ان مکانوں میں کم کم چار چار فیملیاں رہتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے جیادہ چیس کرن گزورش گورنمنٹس یا پوید تی دیو توی ناظر گزر ہیمن سائنن تی دیو پانچ پانچ مال رات کیشو دیوان بیدی توکی بنائی ہم تی بھی ہن کن جائے ہم نے شہر خاص کی بات کی اور شہر خاص شہر سین اگر شہر خاص میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے شہر خاص میں امپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ سب سے کنیچے لاغل پہ ہے اور شہر خاص میں بیروزگاری کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائلیں وہ بھی سب سے اوپر ہیں اور ان مسائل سے نپٹنا سرکار کی ذمہ داری ہے اور سرکار اگر ان مسائل سے نپٹتی نہیں ہے تو پھر سرکار کو ویلفیر سٹیٹ کا جو چپٹر اسکول نساب میں وہ ہٹا دینا ہی چاہیے اور اس سارے کے بیچ میں سوال یہاں کے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل لیڈرشپ پر بھی اٹھتے ہیں جو شہر خاص کے عوام کا نام تو لیتے ہیں لیکن شہر خاص میں اگر کام کیا ہوتا تو پھر آج شہر خاص کا یہ حال نہیں ہوتا مانا کچھ لوگوں کو ووٹ بینک سمجھتی ہوئے شہر خاص کے کچھ لوگوں کو ووٹ بینک سمجھتی ہوئے ان میں چھوٹے چھوٹے کام کیے گئے لیکن وہ ایسے کام ہیں جنہیں ہم انڈیجوال کہہ سکتے ہیں انڈیجوال لیول پر کچھ فائدے دیئے گئے ہیں عام لوگوں کے لیے نہ ساڑک بنائی گئی ہے عام لوگوں کے لیے نہ کوچا مرمت کیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے روزگار کے حوالے اس کوئی سکیم نہیں چلائی گئی ہے اور عام لوگوں کے لیے سرکار کی جو سکیمیں ہیں ان پہ بھی کہیں عمل درامد نہیں کرایا گیا ہے اگر کرایا گیا ہوتا تو شہر خاص میں بیرزگاری بیماری اور جو کچھ بھی ہے سب سے اتنی خطرنات لیول تک نہیں ہوتا امید کے ساتھ یہ خبر یہ معاملہ سرکار تک پہنچاتے ہیں بات شہر خاص کی لیکن شہر خاص کا خانیار کا علاقہ اور یہاں پہ آج ارس پاک حوالے سے سب سے بڑی تقریب بھی ہوئی خانیار میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارس نہائید عقید و احترام کے ساتھ دزدگیر صاحب خانیار کی زیارت پہ منایا گیا رات بر یہاں درود اذکار اور شبخانی کے بعد آج نماز جمعہ کے بعد تبرکات کی نشاندہی بھی کی گئی اس ارس میں دور دراز کے علاقے سے آئی ہوئے عقید مندل کی خاص تعداد شرکت بھی کی اور یہاں امن امان کیلئے دعا بھی کی گئی رب کائنات کے سامنے رات بر سرب سجود بھی رہے اور جہاں امن امان کیلئے دعا تھی وہیں اس دعا میں بیرزگاری کو دور کرنے کی دعا بھی مانگی جاری تھی اور جو اس وقت شہر میں سب سے اوپر ہے ادھر سرائے بالا سینگر میں بھی آج اور سپاک کے حوالے سے تقریبات کا احتمام کیا گیا تھا رات بر سرائے بالا میں شبخانی رہی اور سرائے بالا کی دزگیر صاحب کی زیارت میں آج دن بر نماز جمعہ کے بعد خصوصی نشاندہی تبرکات کی کی گئی بڑی تعداد میں زائرین یہاں پہنچے ہوئے تھے اور دزگیر صاحب کی زیارت میں آج نماز جمعہ پہ درود اذکار کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا بھی مانگی توبہ کی جاری تھی اور یہاں دعائنگ کا سلسلہ بھی حضور سور سے سننے کو مل رہا تھا سب سے پہلے میں پوری امت مسلمہ کو اہل اعتقاد کو اپنے دل کے امی گہرائیوں سے بالخصوص ادارہ وقا بہت سے جمعہ انتظامہ کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آج پیران پیر حضور شیخ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو عرص مبارک ہیں آج گہرمی تھا الحمدللہ جمعہ المبارک بھی تھا آج کے اس اوکیجن پہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی اور یہاں اسے فیض حاصل کرنے چلے گئے آج آپ نے دیکھا ہوگا رات بر یہاں پر شف خانی ہوئی اور پوری رات بر یہاں پر درود اذکار کی محفلے آراستہ ہوئی اس کے بعد تبلیغی پروگرام بھی تھا اور ہماری کوشش رہی جملہ انتظامہ کی طرف سے کہ یہاں پر ظاہرین کو ہر طریقے سے فیسیلیٹڈ کیا جائے مہراج دین بوجہ بتا رہے تھے کہ عرص پاک تھا اور انتظامی کی طرف سے پورے انتظامات تھیں لیکن عرص پاک یہ وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی آج نہایت جوش و عقیدت کے ساتھ بنا گیا شمالی کشمیر کے ہندوارہ میں زچ اللہ رہا میں بھی آج تقریبات کا سلسلہ کیا گیا تھا جس میں علماء کرام کے رواہ عام لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی یہاں شیخ بالقادر جیلانی کی تعلیمات اور اس پر تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی اور یہاں سے فتنوں اور پریشانوں سے نکرنے کا راستہ بھی بتاتے ہو بتائے گیا کہ ہم اولیاء کرام کی مقدس زندگی کے مطابق چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں فتنوں اور فساد سے نجات بھی ملے گی ادھر کلگام میں بھی آج میر سید حسین سمنانی کا عرص پاک نے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور عرص پاک میں بھی بڑی تعداد میں ظاہرین یا عقیدت مند آئے ہوئے تھے اور یہاں انتظامیاں بھی پوری طرح سے متحرک تھی اور ایس ایس بی کلگام خود انتظامات کی پر نظر رکھی ہوئے تھے اور عقیدت مند ان کے بھی تک آج ان کے یہاں پہنچنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور ناظرین آپ کا بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب تک سنم کے ساتھ ہمارے سری ناغر کے سٹوڈیو سے وقت ہو چلا ایک چھوٹا سی تجارتی وقت کا ہم بریک کے بعد ملیں گے ہمارے سکولوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے پوز گریجویٹ کالجس وغیرہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے گریجویٹس کیا کریں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکنے چھوٹا سی تجارتی وقت سے